سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ چار چیزیں جو آپ کی زندگی بدلنے اپنی زندگی بدلنے کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا مت بھولیں تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو عزیزو اور میری پیاری ماں اور بہنو آج ہم آپ لوگوں کو اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ان چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں تو کبھی پریشان نہیں ہوں گے یہ باتیں کچھ احادیث سے ثابت ہیں جن کا کچھ یوں مفہوم نکلتا ہے کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا چار چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں نمبر ایک زیادہ باتیں کرنا نمبر دو زیادہ سونا نمبر تین زیادہ کھانا نمبر چار زیادہ لوگوں سے میل جول چار چیزوں سے رزق کی فروانی رکھ جاتی ہے نمبر ایک صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا نمبر دو نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا نمبر تین زنا کرنا نمبر چار دھوکہ دینا چار چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں نمبر ایک پریشانی نمبر دو بھوک نمبر تین تیر سے سونا نمبر چار غم چار چیزوں سے چہرے کی رونہ ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں نمبر ایک جھوٹ بولنا نمبر دو عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اسرار کرنا نمبر تین سود لینا یا دینا نمبر چار منافقت چار چیزوں سے رزق بڑھتا ہے نمبر ایک راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا نمبر دو اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہونا نمبر تین مستقل خیرات کرنا نمبر چار اللہ تعالیٰ کو کسرت سے یاد کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دوسروں تک پہنچاؤ چاہے تم ایک آیت ہی جانتے ہو اور یہ آیت حساب کتاب والدین بہت کام آئے گی اگر آپ لوگوں کو پیارے آقا کی بتائی ہوئی باتیں اچھی لگی ہیں تو انہیں اپنے تمام مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کسی کا بھلا ہو جانے پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ماف کر دے اور ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمینٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیر لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ